جاتایات کا نیوم کا علنگن کرنے والوں کی آج کمر قصدی ہے پولیس نے آپ کو بتا دیں جے کے پولیس دوبارہ آج ریاسی میں جگہ جگہ پر چوک ہر چوک میں ناکہ لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیں اور ہر باہن کو آنے جانے والے باہن کو روک کر ان کے دستویر چیک کیے جا رہے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہیں ان کو سیج کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے ہلمٹ نہیں پہنی ہے بائیک والوں نے ان کو آپ کو بتا دیں ان کو چلان کیا جا رہا ہے آج آپ کو بتا دیں جو ریاسی کے ہر چوک میں اور ہر پولیس تھانے کے باہر جتنے بھی ریاسی جلہ کے چوکیاں ہیں جا تھانے ہیں ان پر یہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور اب بات کریں مکھے بجار کی تو آج شہید کمرکشور چوک میں بھی ریاسی پولیس دوبارہ ایک ناکہ لگایا گیا ہے جس میں آنے جانے والے سب ہی باہنوں کو چیکنگ کی جا رہی ہے جن کے دستویر پورے نہیں ہیں ان کو سیج کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے ہلمن نہیں پہنی ہے ان کو چلان کیا جا رہا ہے کئی سارے چلان کی ہیں ریاسی پولیس دوبارہ ریاسی پولیس سے بات چیت ہم نے کی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ دنبر کی جو روٹین ہے وہ ہم جو عدکاری ہیں وہ ناکے پر تیرنات ہیں اور آنے جانے والے بانوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے ان کو چلان کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں جو بھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے اس کو رفصار سمجھ آر کے مادم سے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کہاں لنگن نہ کریں اور جو باہر آتا ہے بائک لے کے آتا ہے تو ہلمنٹ پہن کے آئیں اگر گاڑی لے کے آتا ہے تو اپنے گاڑی کے ڈاکومنٹ اور سیڈ بیلٹ پہن کے جتنے بھی بڑے باہن ہیں جو بسیں ہیں ٹیمپو ہیں جو دور سے جو باہن آتے ہیں ان کی بھی آج دوپہر کو ٹریفک بیواغ دوارہ جو ان کے چلان کیے گئے آپ کو بتا دیں ریاسی ڈی سی کاریلے کے باہر جتنے بھی باہر باہن کھڑے تھے آپ کو بتا دیں چلان کیے گئے ہیں کچھ جو باہن ہیں آٹیو دوارہ ایک میسے کیا گیا تھا ٹریفک بیواغ کو کی جتنے بھی جو بلیک لسٹ گاڑییں ہیں ان کو بھی آج سیج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ٹریفک بیواغ کے طرف سے ایک بہت بڑی کاروے کی گئے ہیں اور جمہو کشمیری پولیس دوارہ بھی کئی سارے باہنوں کو چلان کیا گیا ہے پھلاحال اس کبرے میں اتنا ہی مجھے دیں اجازت دھنیاباد